سائنس کہتی ہے کہ انسان کے مرنے کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی چوبیس گھنٹوں کے بعد انسان کی آنتوں سے ایک خاص کینوں کا گروس اور گرم ہوتا ہے اور مزید چوبیس گھنٹوں کے بعد یعنی اٹھتالیس گھنٹے کے بعد وہ کیڑے مردے کے پخانہ کے راستے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ساتھ ایسی ناقابل برداش بدبو پھیلتی ہیں اور وہ بدبو پھیلتے ہی تمام کیڑے مکوڑے اور بچھو انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوش کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ ہے سائنس کہتی ہے کہ تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے انسان کی ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے چھے دن بعد انسان کے یہ ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد یہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور سترہ دن بعد پیٹ پھڑ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساٹھ دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا اور نوے دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک سال بعد ہیڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں اور بلاخر بلاخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم ہم میں چودری میں وڈیرہ میرا عوضہ میری جائداد میری پگڑی میرا بنگلا میری لینڈ کروزر جب انسان مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ ہمارا غرور تکبر ہمارا لالج گمان دشمنی حسد بغض جان عزت وقار نام عوضہ بادشاہ یہ سب کہا جاتا ہے سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے کیا ہے حیثیت مٹی سے بنا مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے پانچ یا چھے فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے دنیا میں آکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا دوسروں کو حکیر سمجھنے والا اور تینوں بھی پتہ میں کون ہا کون ہے تو دنیا پر حکومت کرنے والا قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے